موسیقی اسلام علیکم تو کیسے ایسے تو طبیعت فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل میرا رب وارس کے اپیسوڈ نمبر آٹھ کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ ہارس اپنی ماں اور اپنی بہنوں کی باتیں سن سن کر آخر کار اکتا جاتا ہے اور آئشتہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے لیکن وہ آئشتہ کو بھولنے کا وعدہ نہیں کرتا وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ یہ میری پہلی محبت ہے نہ جانے کب بھول پاؤں گا اسی یہ تو تھی اب تک کی کہانی اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضی آئشتہ سے کہتا ہے کہ امی کہتی ہے کہ آپ کو ہر اس سے محبت ہے جس پر آئشتہ فیضی کو جواب دیتی ہے کہ محبت کے بدلے محبت کرنا فرض تو نہیں ہے لیکن یہ واجب ضرور ہے جس پر فیضی کہتا ہے کہ پھر نہ جانے کتنے لوگ آپ سے محبت کرتے ہوں گے آئشتہ حیرانگی سے فیضی کی طرف دیکھتی ہے جس پر فیضی مزید کہتا ہے کیا ہر محبت کے بدلے آپ واجب ادا کرتی رہیں گی جس پر آئشتہ فیضی سے پوچھتی ہے کہ مجھ سے کون محبت کرتا ہے اب کچھ لوگوں کے یہاں پر یہ رائے ہوگی کہ شاروخ خان کے طرح فیضی کو یہاں پر آئشتہ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ ہاں میں ہی ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے یہ سنتے ہی آئشتہ کی آنکھوں میں آنسوں ہوتے اور وہ فوراں فیضی سے کہتی کہ اب تک تم نے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا اور فیضی یقیناً آئشتہ کو کسی دوسری بات کی طرف لے جائے گا اور بات کو پلٹ دے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہر اس بھائی جان نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر انکار تو کر دیا ہے لیکن اس کے بعد اب ہر اس بہت زیادہ گمسم اور پریشان رہنے لگا ہے جبکہ ہر اس کا دوست اس کی یہ پریشانی دیکھ کر دردانہ بیگم سے اس بارے میں بات کرتا ہے تو ہر اس کے والدہ سے کہتا ہے کہ آپ تو اس کی ماں ہیں آپ اس کو ایسے کیسے دیکھ سکتی ہیں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب دردانہ بیگم کو بھی اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ آئشہ سے شادی کیے بغیر ہر اس اب کچھ نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اس کے بعد دردانہ بیگم اپنے کمرے میں جاتی ہے اور ہر اس کے والد کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر نمرہ انہیں جواب دیتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں گئے ہیں گاڑی کی چابی اٹھائی اور چلے گئے جبکہ اسی درانہ ادھر سے ہر اس آ جاتا ہے اور وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ وہ فرحان انکل کے گھر گئے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو فون پر انکار نہیں کر سکتے اسی لئے وہ ان سے ملیں گے اور انہیں ساری بات سمجھائیں گے جس پر دردانہ بیگم ڈھی لے مو سے کہتی ہے کہ روک دو انہیں جانے سے پھرنز آپ دیکھیں گے کہ اس طرح ہارس کی والدہ ایک دفعہ پھر سے شادی کے لئے مان تو جاتی ہیں لیکن وہ ابھی بھی دل سے خوش نہیں ہوتی ایک دفعہ پھر سے ہارس اور عائشہ کی شادی کی بات شروع ہو جاتی ہے اور آخر کار وہ دن آئی جاتا ہے جس دن آئیشہ اور ہارس کی شادی ہونی ہے رس مہینہ چل رہی ہوتی ہے کہ اچانک دردانہ بیگم کو کسی بات پر گسا جاتا ہے اور وہ رس مہینہ کا تھال پھینک کر چلی جاتی ہیں تقریب میں موجود تمام مہمان دردانہ بیگم کا یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ احران اور پریشان ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہارس کسی نہ کسی در اپنی والدہ کو منا لیتا ہے اور آخر کار ہارس اور آئیشہ کی شادی ہو جاتی ہے لیکن فرینڈز کہانی یہاں پر یہ ختم نہیں ہوتی ابھی تو اس کہانی میں اور بھی بہت ساری ٹویسٹ آنے ہیں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد آئیشہ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ کس ڈرامے کی مکمل کہانی دیکھنا ہوگی جو کہ میرے چینل پر پہلے سے موجود ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئے بٹن پر کلک کر کے یا پھر نیچے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ